محید دین غازی وہ بساختہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہوں میں لکھ لے اللہ نے تمہیں حلال اور امدہ رزق ادا کیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو آگاہ رہو کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کہنا بھی جرم ہے غلط بات کی قسم مت کھاؤ اور کھالی ہے تو اس پر عمل نہ کرو اور اس کا کفارہ ادا کرو اور غلط قسمیں کھانے سے پرہیز کرو شراب اور جوا اور تھان اور پانسے کہ تیر سب گندے اور شیطانی کام ہیں ان سے دور رہو شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں غافل کر دے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور احتیاط کرو ایمان کی حفاظت کرو نیک کام کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور بہتر سے بہتر روش اختیار کرو اشہرِ حرم میں خشکی کا شکار نہ کرو اس میں تمہارا امتحان ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اللہ سامنے نہیں ہے پھر بھی اس سے ڈرتے رہو پاک چیزوں سے دلچسپی رکھو اور ناپاک سے اجتناب کرو ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو اس طرح اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو گے اللہ نے جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے ان کی قرید میں نہ پڑو اللہ نے جو بتایا ہے اس پر دھیان دو اسی میں تمہاری بھلائی ہے جانوروں کو وفتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دینے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے یاد رکھو دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے دین وہ نہیں ہے جو تمہارے آباؤ اجداد سے تمہیں ملا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو دوسروں کی گمراہی تمہیں راہ راست سے نہ ہٹا دے وسیعت کے سلسلے میں محتاط رہو اگر تم کسی وسیعت کے گواہ ہو تو اپنی گواہی کا سودا مت کرو اور نہ گواہی کو چھپاؤ خواہ اس میں تمہارے کسی رشتدار کا مفاد وابستہ ہو دیکھو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی بات سنو عیسیٰ کی پکار پر ہواری دور پڑے تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی روش اپناو عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی تھی لیکن ان کے بعد لوگوں نے خود ان کو معبود بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کیا تم اس فتنے میں اللہ کی پناہ مانگو ہمیشہ یاد رکھو تم اللہ کی نگرانی میں ہو سچائی کا راستہ اختیار کرو گے تو بہت بڑی کامیابی ملے گی اللہ کی حمد کرو اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اسی نے اندھیرے اور اجالے بنائے ہیں اس کے بعد شرک کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے اسی نے تم کو مٹی سے بنایا اور تمہاری موت کا دن متعین کیا پھر شک و شبہ کی جگہ کہاں بچتی ہے آسمان اور زمین اس کی نگرانی میں ہیں وہ تمہارے باطن اور ظاہر سب سے واقف ہے تمہاری ساری کمائی اس کے علم میں ہے پھر اس سے بے خوف کیسے رہتے ہو اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کے برے انجام کی تاریخ گواہی دے رہی ہے پھر بھی حق کو جھٹلانا اور اللہ کی آیاتوں کا مزاک اڑانا کہاں کی دانشمندی ہے جھٹلانے والے ہر حال میں جھٹلائیں گے مزاک اڑانے والے ہر دور میں مزاک اڑاتے رہے ہیں تم ان سب سے بے پرواہ ہو کر توحید کا پیغام سناتے رہو ساری مخالفت کے جواب میں تم کہہ دو کہ میں شرک نہیں کر سکتا میں خالص خدا پرستی میں سب سے آگے رہوں گا مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے میں اپنے رب کی نافارمانی نہیں کر سکتا تم ہر طرح کے شرک سے برات کا اعلان کر دو اور کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی گواہی ہے اسی نے یہ قرآن بھیجا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دوں دیکھو بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی جھوٹ بات منصوب کی جائے اور یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ہاں سے جو دین آیا ہے اسے جھٹلائے جائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے والے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اور جب وہ جہنم کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ گھڑی سامنے آ جائے گی تو انہیں اپنے کیے پر کتنا افسوس ہوگا ایسے سب لوگوں کے لیے دنیا ہی میں اپنی روش درست کر لینے کا موقع ہے بعد میں چلانا چیخنا کچھ کام نہیں آئے گا تمہاری دعوت کو لوگ جھٹلائیں گے اس کا غم مت کرو سبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو دعوت کے نتائج کے لیے جلد بازی مت کرو لوگ جلدی سے ہدایت قبول کر لیں اس تمنا میں کبھی جادہ اعتدال سے نہ ہٹ جانا لوگوں کو حکمت کے ساتھ اس طرح دعوت دو کہ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں انہیں اچھائی کا اچھا انجام بتاؤ اور برائی کے برے انجام سے باخبر کرو بتاؤ کہ انہیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور اسی کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا کر کے وہ ہر خوف اور ہر غم سے محفوظ ہو جائیں گے جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاؤ لوگوں کی باتوں میں آ کر انہیں اپنے سے دور مت کرو وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے ایمان لانے والوں کو سلامتی کا پیغام دو اگر ان سے نادانی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی دھارس بندھاؤ کہ تم توبہ کر لو اور اپنی غلطی درست کر لو اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے ایمان لانے والوں کو سلامتی کا پیغام دو اگر ان سے نادانی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی دھارس بندھاؤ کہ تم توبہ کر لو اور اپنی غلطی درست کر لو اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے دلائل کا خزانہ پوری کائنات میں روشن نشانیوں کی صورت میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ لوگوں کو غور و فکر پر آمادہ کرو اور جو عقل پر تالہ ڈال کر صرف کٹھ حجتی کریں ان سے اعراض کرو حق کے دشمن تمہیں دین سے پھیڑنے کی کوشش کریں گے لیکن تم صاف کہہ دو کہ ہم ایسی ناسمجھی کا کام نہیں کریں گے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے وہ ہمیں مل گئی ہے اب تو ہم بس مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کریں گے نماز قائم کریں گے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے ابراہیم کے واقعے پر غور کرو کتنے دلنشین انداز میں کائنات کی نشانیوں کے حوالے سے قوم کو توحید کی دعوت دی دعوت دین کی راہ میں بہت ڈراؤے ملیں گے تاہم جس کے دل میں ایمان بس جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا دنیا میں کفر اور شرک کے علم برداروں سے مرعوب نہ ہو جاؤ تمہارے سامنے نبیوں کا وہ مبارک سلسلہ ہے جو سیدھے راستے پر تھے جن کی زندگی نہایت خوبصورت زندگی تھی جو نیکیوں کا پیکر تھے جنہیں اللہ نے سارے انسانوں پر فضیلت عطا کی تھی بس انہی کا راستہ اختیار کرو تمہارے پاس یہ مبارک کتاب ہے اس کی ذریعے لوگوں کو خبردار کرو جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور جنہیں اپنی نامازوں کی قبوریت کا خیال ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن دیوتاؤں کو پوجھتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ حد سے آگے بڑھ کر پی جانے بوجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں دین کی دعوت ایک پاکیزہ عمل ہے اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو موسیقی